ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پی اے سی ایل نمیشک پیوڑیس ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار پھر ساہر کی سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی اے سی ایل نمیشکوں کا پیسے ملنے میں جو ولم اس وقت سے بھی بھاگنے کر رکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوستو اس وقت پلس پیوڑیٹو نے اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زول لگا رکھا ہے لیکن دوستو کہیں سے کہیں تک نمیشکوں کے پیسے دینے کی پرکریا میں کوئی تیزی نہیں آئی تو دوستو اس میں آپ لوگوں سے ہمارا نرود ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک تیرے تھوکر سے بھی بھاگ پر دھرنا کی جو ایک مہیم چلائی جا رہی ہے اس مہیم سے جڑیں دوستو ایسی خبر ہمارے پاس اکثر آتی رہتی ہیں پی اے سی ایل پیوڈیٹو کا سیوی بھاگ پر دھرنا لیکن دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نمیشک اپنے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ چن تھوڑے بہت اکہ دکہ نمیشک ہیں جو پی اے سی ایل پیوڈیٹو کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اپنی لڑائی کو لڑ رہے ہیں لیکن دوستو ان کی سنکیہ بہت کم ہے پی اے سی ایل کے پیوڈیٹو نے سوموار کو جیپور کے سیوی کے چھترے کاریالے پر دھنہ دیا دھن نارتیوں کا آروپے کی سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود سیوی کے ادھیکاری پیوڈیٹو کا رہت نہیں پہنچا رہے ہیں پردیش میں قریب 28 لاکھ لوگوں نے 35 کروڑ روپے سے ادھیکراسی فسی ہوئی ہے پیوڈیٹو کے سنگٹھن اے آئی ایس او کے راشتے پر وقت تھا پروفیسر سی بھی یاداؤ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں سیوہ نرویتی سی جے آئی آر ایم لوڑا کی ادھیکستہ میں کیمرٹی گتیت کیا تھا انہیں پی اے سی ایل کی سمپتیوں کے لیے لامی کر چھے ماہ کے بھکتان کرنے کا عدیش تک کورٹ کے فیصلے میں تین ورس چھا ماہ چار ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پیوڈیٹو کا بھکتان نہیں کیا جا سکا پروفیسر یاداؤ کا کہنا ہے کہ دیس میں پی اے سی ایل کے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ لوگ پیوڈیت ہیں اس میں سے ایک کروڑ اکیس لاکھ لوگوں نے ریفنڈ کے لیے آویدن کیا ہے انہیں لوگوں کے پاس اوریجنل بارڈ نہیں ہونے کے قارن آویدن نہیں کر پائیں جائپورزلے میں قریب پانچ لاکھ لوگوں میں سے کتنے آویدن کیا اس کی جانکاری نہیں ملی ہے دھنڈارتیوں کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں فروری دوہزار سولہ میں پی اے سی ایل کی سمپتے کو چھے ماہ ملی لامکر لوگوں کا بھکتان کرنے کا عدیش دیا جائے سپریم کورٹ کے عدیش کو پالنا سے بھی کو کرنی تھی لیکن اب تک نہیں کی گئی سپریم کورٹ کے عدیش کی پالنا کرنے کی مانگ کو لے کر پی اے سیل پیوڈی تو نے ممبئی ایڈ آفیس میں دیز بھر میں سے بھی کاریالوں کا گھراؤ کیا لیکن دوستو وہی کہ ڈاک کے تین پات کہیں سے کہیں تک ریفنڈ پر کریا میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا کوئی تیزی نہیں آئے نیوے شکو کے پیسے دینے کی جو بھیڑ چال اس وقت دھیمی گتی سے چل رہی ہے تو دوستو ایسے میں سیوی بھاگ یا لوڑا کمیٹی دونوں کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے کسی راج نتک سانڈ گارٹ کا کوئی ایسا معاملہ سامنے تو نہیں آیا لیکن دوستو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساڑھے تین سال بیچ چکے نیوے شکو کا پیسہ دینے کے لیے لیکن ابھی تک دونوں بھی بھاگوں کی طرف سے نیوے شکو کو صحیح طریقے سے پیسے دینے کا کوئی پروسیزر نہیں آ رہا ہے تو دوستو ایسے میں نیوے شکو کو چاہیے کہ ایک جھٹھویں اور ایک جھٹھو کر اپنی آواز کو بلند کریں نہیں تو دوستو جو مل رہا ہے وہ بھی شاید نہ ملے سرکار یہی چاہتی ہے کہ لوگ ہائے توبہ مچا کر بیٹھ جائے اور آن لائن پروسیزر کا ایک سسٹم کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے جس میں نیوے شکو کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جارہے ہیں خبر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں آپ کو سبسکرائب اور لائک کریں